ہریانہ کے روتک سے کجریوال نے موڈی اور راہل گاندھی پر بولا حملہ کہا بتائیں کس کے ہلیکاپٹر میں سوار بھوکر کر رہی ہے ریلی موڈی پر کجریوال کا تیک ہواہر چائے بیچنے والے کے پاس کہاں سے آگئے اتنے ہوائی جہاز موڈی جی کہتے ہیں میں چائے بیچتا تھا چائے بیچنے والے کے پاس اتنے سارے ہلیکاپٹر چائے بیچنے والے کے پاس اتنے سارے ہوائی جہاز کہاں سے آگئے گئی ریلی میں موڈی کی فوٹو دکھا کر کےجریوال نے کیا دعویٰ تصویر میں دکھ رہا ہے اڈانی کا ہیلیکاپٹر کےجریوال نے کہا اگر موڈی بن گئے دیش کے پردھان منتری گیس کے دام آٹھ کی جگہ سولہ ڈالر کر دیں گے اب مکہ اشمبانی اگر آپ کو ہیلیکاپٹر دے رہا ہے تو جیتنے کے بعد آٹھ ڈالر نہیں سولہ ڈالر کروائے گا پھر وہ یوں نے کےجریوال نے مکہ اشمبانی پر بولا حملہ کا ہمبانی کے مخوٹے ہیں راہل اور موڈی مکہ اشمبانی کی ایک جیب میں موڈی ہے مکہ اشمبانی کی دوسری جیب میں راہل گانڈی ہے دونوں کو مکہ اشمبانی پیسے دیتا ہے سرکار کسی کی بھی بن جائے کنٹرول مکہ اشمبانی کے ہاتھ میں لاتا ہے کےجیوال نے مکہ اشمبانی کے سویس بینک نمبر اپنے پاس ہونے کا کیا دعویٰ موڈی سے پوچھا کیا سویس بینک سے موڈی لائیں گے امبانی کا پیسہ موڈی سے پوچھتا ہوں اگر آپ کی سرکار بنی آپ کے اندر ہمت ہے کہ آپ ان دونوں کا پیسہ لے کے آوگے کیا کےجیوال نے دیا نارا امبانی کی گود میں بیچے ہیں راہل اور موڈی مکہ اشمبانی کی ایک جیب میں موڈی ہے مکہ اشمبانی کی دوسری جیب میں راہل گانڈی ہے دونوں کا مکہ اشمبانی پیسے دیتا ہے سرکار کسی کی بھی بن جائے کنٹرول مکہ اشمبانی کے ہاتھ میں رہتا ہے کیجیوال نے کہا لوگ کہتے ہیں میں نے لوگ سبھا چنات کے لیے دیا سرکار سے استیفہ تو پھر موڈی کیوں نہیں دیتے استیفہ ہریانہ کے مکہ منتری کو کیجیوال نے بتایا پروپٹی ڈیلر کا حد دس سو لوگ سبھا سیٹو پر لڑیں گیا نام آدمی پارٹی کے امیدوار ساری ویدھان سبھا پر اتاریں گے امیدوار لڑیانہ ریلی میں موڈی بنے سردار کہا سکھوں کو گمراہ کرنے کی ہو رہی ہے کوشش کانگریس پر کیا وار بولے دیش کی تجوری کی نہیں پڑھنے دوں گا پنجے کی چھا موڈی نے کہا پی ایم نہیں چوکیدار کی روپ میں بیٹھوں گا گردی پر پکڑھی کی رکھوں گا لاش موسیقی 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 اتراخن کو تباہی سے بچانے کے لئے راہو نے سینکو کو کیا سلام کہا میں نے یا سی ایم نے نہیں سینہ کے جوانوں نے جان دے کر لوگوں کو بچایا راہو نے گجرات کے مکہ منتی پر اٹھائی انگلی کہا گجرات کے وکاس میں ایک نہیں سب کی بھوم مکا ان کو آٹی آئی نہیں دکھائی دیتا لوگ کا یک نہیں دکھائی دیتا لوگ پال نہیں دکھائی دیتا پالنمنٹ میں بھیل نہیں دکھائی دیتے صرف ستہ دکھائی دیتے اور کچھ نہیں دکھتا ہے اور ستہ کے لئے یہ کچھ بھی کہہ دیں گے کچھ بھی کر دیں گے راہو نے کہا گجرات کے تین منتری پر بھرشتہ چار کے آروپ بی جے پی کے یادر اپا نہیں دکھتے ایم پی اور چھترزگر کا بھرشتہ چار نہیں دکھتا یہ جو بی جے پی کے نیتا ہے نا دیکھو ان کو کرناٹک میں یہ دورپا جی دکھائی نہیں دیتے ان کو گلے مل لیتے ان سے کہتے بھئی آئیے ان کو گجرات میں برستہ چار نہیں دکھتا ان کو جو ان کے گجرات میں کیبنیٹ میں تین منتری ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے کانگریس اپادیرکس راہو نے اشار اشاروں میں موڈی پر کیا حملہ اور انگزیب سے کی موڈی کی تلنا راہو نے کہا مجھ میں اور موڈی میں بڑا فرق سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے کانگریس لیکن موڈی اور انگزیب پر ترہ شاسن کرنا چاہتے ہیں راہو نے کہا بی جے پی ہر چیز چوری کرتی ہے اور پھر چل لاتی ہے کہ ہم نے کیا ہے سب راجیب گاندھی کے احتیاروں کی رہائی پر راہو نے پھر کہا کانونی پرکریاؤں میں ایک خامی کے چلتے ہیں ان اسے کیانبے سے اب تک نہیں ملا انسا دہردون میں پور سینکو سے ملے راہو گاندھی مکیمنٹی حریش راوت کے ساتھ پور سینکو کی جانی پریشانی بی جے پی نے کیجریوال کا دیا جواب کہا ہم امریکہ اور فورٹ فاؤنڈیشن کے پیسے سے راجنیتی نہیں کرتے ویشوے ہندو پریشرت نیتا اشوک سنگھل کا اویوادل بیان کہا اگر نہیں رکا گھرمانترن تو ہندوستان میں الکسنکھک ہو جائیں گے ہندو اشوک سنگھل کی سلا ہندوؤں کو پیدا کرنے چاہیے کم سے کم پانچ بچے دیش بھر میں چلائیں گے ابھیان اشوک سنگھل کے بیان پر بولے بی جے پی نیتا بینکریا نائیرو میں ہندو ہوں دو بچوں کے ساتھ خوش ہو کانگریس نے لگائی سی بی آئی سوطروں کے بداوک سی بی آئی نے پاسوان کے خلاف بھرتی گھٹاڑے کی فائل کولی سوشیل موڈی نے کہا کانگریس رشت کے پاسوان تو سی بی آئی لگائی پیچھے پہلے جیریوں کے ساتھ ایل جی پی کے گھڑ بندھن کی جتائی گئی تھی سنبھاونا لیکن اب اس نئی سنبھاونا پر دونوں پارچر نے ساتھ رکھی ہے چپی بی جی پی کے ساتھ گھٹ پندھن پر ایل جی پی کی صفائی بولی چراغ پاسوان پارٹی کی پارلیمنٹری بودھ کرے گا فیصلہ لالو یادو نے کہا اندھے نہیں ہے ہم پاسوان کو لے کر کوئی دربھاونا نہیں مصیبت کے وقت کی تھی مدد لالو نے کہا بی جی پی کو روکنا چاہتے ہیں آر جی ٹی کا لکشہ دیش کو ٹوٹنے سے بچانا ہے میانک گاندھی اور آم آدمی پارٹی کارے کرتاو کو حراسط ملینے پر پورے مہاراشتر میں پردرشن آم آدمی پارٹی نے ان سی پی کے کاریالوں کا گھیراب کیا ممبئی کے ساین میں آپ اور راشتروادی کانگرس کارے کرتاو مینوگ چھوک پولس نے آپ کے کچھ کارے کرتاو کو حراسط ملیا سونیا گاندھی سے ملنے دس جن پت پہنچے ٹی آر ایس چیف کے چندر شیخہ راو ساتھ میں ان کے پریبار کے صدسیت حیدرباد میں تیلنگانہ کانگرس کی ریالی الگ تیلنگانہ راجی کے گٹھن کا جشن منایا تیلوانت پورم سے پھر چناف لڑ سکتے ہیں ششی تھرور کہا پارٹ چاہے گی تو میدان میں اتروں گا تھرور نے سوبرمنیم سوامی کو دیچو نوکی کہا سنندہ کی حتیہ کے سبوت دکھائیں بیجے پی میرا درد نہیں سمجھ سکتی سوبرمنیم سوامی نے کہا مو بند رکھیں تھرور نہیں تو بڑی مشکل میں پھس جائیں گے آج دلی کی جنتر منتر سے لکھناو کیلئے نکلی سماجوادی پارٹی کی سائیکل یاترہ مکھی منتری اخیلیش یادو نے ہری چھنڈی دکھا کر ریلی کو کیا روانہ اخیلیش نے ملائم سنگھ کو پردھان منتری بنانے کا جتایا ارادہ کہا لوگ سبح چناف کیلئے پارٹی تیار لوگ سبح چناف سے پہلے ملائم کی برہممن بوچ پینک پر نظر لکھناو میں برہممنوں کی جم کر تاریخ کی سماجوادی مشتور سبح کے پردیش ادھکشی کے سواگت جلوس میں اڑائی گئی کانون کی دھجیاں کھلے آم فائرنگ کر منایا جشن مراد آباد میں راجہ رام یادو کا نکلا جلوس ہوتر اور لالبتی کا بیجا استعمال دلی کے سینٹر پارک میں آم آنڈھ پارٹی کلا فول کھول ابھیان کانونگرس سے آردن کے جوال اور ان کے منتریوں کا جلائے پتلا کانونگرس نے کے جوال پر لگایا دلی کے لوگوں کو دھوکہ دینے کا روپ آم آنڈھ پارٹی کے جھوٹ کا کانونگرس کھولے گی پلندہ آپ کو اس بات کی چندہ دی کی پہلی اپریل کے بات جب سبسیڈی باس ہوگی سبسیڈی نہیں ہوگی تو دلی کے لوگوں کو دو گناہ بیل دینے پڑے گے بی جے پی نے کے جیوال پر ساتھا نشانہ ڈاکٹر ہرشو اردن بولے کے جیوال نے گوشت